کشمیر بنے گا پاکستان جائے گئے تو سرد پار بھارتیوں کے دل لرس کا رہ گئے میں نرندر موڈی کو صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے ہماری فوج تیار ہے کہ کسی قسم کا آزاد کشمیر پہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو ہم ان کے لیے تیار ہیں آزاد کشمیر کی طرف آکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا وزیر آزم عمران خان نے خبردار کر دیا اسلام آباد کی شارع دستور پر خطاب کہا پاک بھارت جنگ سے صرف برس اغیر ہی متاثر نہیں ہوگا جوہری طاقتوں کی جنگ ہوئی تو پوری دنیا پر اثر پڑے گا کشمیر میں کرفیو کے خلاف انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو جگائیں گے وعدہ ہے کہ ہر فورم پر کشمیر کی جنگ لڑیں گے کشمیر کی آزادی کی پیش گوئی بھی کر دی یہ جو نظریندر موڈی اپنے تکبر میں اپنے تکبر میں جو کشمیر میں کر بیٹھا ہے میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ آخری جو پتہ کھیل گیا ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا پاکستان زندہ بھارا ہے مسلمان ممالک کو دنیا میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ معاملہ مسلمان کا ہے مسلمانوں کا ہے جس طرح سے دنیا کے اندر مسلمانوں پر کوئی بھی کہیں بھی ظلم ہو میرے ملک کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں بھارتی پروپیکنڈے کو پوری دنیا میں اوجاگر کرتے رہیں گے قوم متحد ہوگی تو کشمیر ضرور آزاد ہوگا صدر مملکت کا خطاب مسلم دنیا سے اپیل کہا یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے مسلم حکمرانوں کو کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان تناشی سے خیبر تک کام باہر نکل آئی یک جہدی کشمیر ریلیا اور مظاہرے اسلاح آباد کی شارعہ دستور پر ریلی کراچی میں مزارقائد پر تقریب بچے بڑے بوڑے خواتین سب شامل لاہور کے مول روڈ پر سب سے بڑی ریلی گورنر اور وزرعالہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت پشاور کے خیبر روڈ پر بھی پاکستان کے ساتھ کشمیر کے جھنڈے بھی لہرا دیے گئے موڈی حکومت کے خلاف نارے بازی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم میدان میں جا کے جنگ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے کلم اور ایکٹ کے ذریعے ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم بالکل کشمیر کے ساتھ ہیں اور آج ہم نے اپنے سکول میں یہ ہیومن چین بنائی ہے ننہیں طلبہ بھی بول اٹھے وی سٹینڈ وید کشمیر کراچی میں طلبہ کا کشمیریوں سے اظہار یک جہتی جامعہ کراچی میں بھی احتجاج بھارتی جہریت کے خلاف نارے بازی پنجاب میں بھی ننہیں طلبہ کا کشمیریوں سے اظہار یک جہتی احتجاج میں معذور بچے بھی شامل وزیراعظم کی اپیل کام کر گئی دنیا بھر بے پاکستان کے کشمیر آور کی دھوم ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا بھارت والے بھی پریشان سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے وہاں بھی سب حیران سما کبھی وزیراعظم کی آواز پر لبے کراچی لاہور اسلام آباد ملتان فیصل آباد سمیت ہر شہر کے بیورو دفاتر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کشمیریوں کے حق میں نارے لگائے کشمیر کے جھنڈے لہرائے مشہور ڈرامے الفا براوو چارلی کے کیپٹن گلشیر بھی پیشاور آفیس پہنچے کہا کشمیر کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کھلاری بھی میدان میں آگئے شاہد آفریری کہتے ہیں بھارت لو سی پر پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی تقریف کا انکار ٹینسٹار اسام الحق نے یو ایس اوپن میں کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے سرخ بینٹ بانک کر میچ کھیلا چوبے صدقار بھی پیچھے نہ رہے فیصل قریشی کہتے ہیں ایک کال پر لوگوں کا نکلانا خوشائن ہے شہزاد روائے بولے بھارتی ریاست چھتیز گھڑ کی علیتگی پسندوں کا بھی کشمیریوں کی حمایت کا اعلان دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بھارتی حکومت کے اقدام پر سخت انقید کہا آرٹیکل تین سو ستر بی جے پی اور انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس نے مل کر ختم کیا عمران خان قبودابی کے ولی احد سے ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعلقات فتح کی تازہ صورتحال سمیت اہم امور پر توادلہ خیال عمران خان نے شیخ محمد بید زید النہائل کو کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا امریکہ کا مقبوضہ کشمیر میں جاری مواسطاتی پابندیوں اور حراستوں پر اظہار تشویش عمریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان جاری کہا صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں جمہور کشمیر میں قانونی طریقہ کار اپناتے ہوئے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے اقوائے متحدہ میں مستقل مندوم بدیہا لودی کے سپارتی روابط میں تیزی آلہ حکام و سفرہ سے ملاقاتے صدر سلامتی کونسل سے ملاقات ہیومیٹریئر افیرز کے انڈر سیکیٹری جنرل اور یونیسیف کے اگزیکیٹیف ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کشمیر میں جنم لینے والے سنگین انسانی علمیہ سے خبردار کر دیا امریکی صادر ڈاللڈ ٹرام نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد چودہ ہزار سے کم کر کے آٹھ ہزار چھے سو کرنے کا اعلان کر دیا کہا ہم افغانستان میں لڑ نہیں رہے پولیس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں موسیقی